ایک بندہ مجھے ملا ایک سفر میں وہ عمل بھی آپ کو بتاتا چلو کہیں آپ کا عمل مجھ سے رہ نہ جائے وہ آپ کی امانت ہے وہ ایک دھاگہ بڑھ کے دیتا تھا وہ بندہ اور جس بیماری بے اولادی جس مسئلے کے لیے بھی وہ دھاگہ ڈالتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا اور وہ دھاگہ بھی بتاتا تھا وہ کہتا تھا سات نیلی دھاگوں نیلی دھاگی کی تارک لے لیے ہم نے کت کے بڑھا گا جتنا کت ہے نا ایک دھاگہ دوسرا دھاگہ ایسے سات دھاگے ناپنے ان کو ساتوں کو کٹھا کر لے نیلے دھاگے نیلہ دھاگے سات دھاگے لے لے اور وہ سات دھاگے لے کے اس میں گرہ دیتا تھا ہر پڑھتا تھا پھر گرہ دیتا تھا پڑھتا تھا پھر گرہ دیتا تھا پھر پڑھتا تھا گرہ دیتا تھا ایسے تین چار منٹ کے اندر پڑھ کے نا وہ دے دیتا تھا کہتا ہے لے جائے اور جو بتا بھی گلے میں وہ دھاگہ ڈالتا تھا بے اولاد کو کہتے تھے کمر میں بانے مرد کے ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے اگر مرد نہیں کرتا تو صرف عورت اور جن کے دوسرے مسائل ہوتے تھے ان کو کہتے ہیں گلے میں ڈالتا تھا مسئلہ حل ہو جاتا تھا بتاتا نہیں تھا کیا پڑھتا ہے کہتا بس کلامی لائی ہے کلامی لائی ہے میں نے تیس پارے میں کلامی لائی نہیں ہے تو تیس پاروں میں کچھ بتا رہے ہیں کہ اللہ اب آپ تو خودشانشاہ ہیں آپ کے پاس کون سے کمی ہے کچھ ہم فقیروں کے پاس بھی رہنے دیا کریں یعنی بتانا نہیں ہے میں نے اس کو کئی غفار سکیا کہ میں نے کہلہ کا بندہ بتا دے کیا کلام ہے کہہ رہا نہیں میں نے اللہ سے عرص کیا کہ یا اللہ اگر یہ ملے گا تو میں تیری بندوں کو امانت دیں گا اور یہ میں امانتوں تک پہنچا ہوں اچھا قدرت کا نظام دیکھیں اسے شیٹی کا ہوگئے ایک نسائی ایک پومن درد ہوتا ہے بڑا خطر لگ درد ہوتا ہے اس نے بڑی کوشش کی بہت زیادہ الہر مالج درد انجیکشن گولیاں ٹونک فلاں ٹھیک نہ ہوگا مجھے ایک دفعہ کہنے لگا میں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دفعہ بڑی تکلیف میں تھا ہائے 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 کیا ہوا میں نے تکلیف کہنا آپ علاج نہیں کرتے میں کہا وہ دم دے ترہا علاج کرتے میں کہا دم دے اور یاد رکھ پہلے ازماؤں گا اور اگر تُو نے دم میں گڑ بڑ کی علاج نہیں ہوگا میں ترہا علاج نہیں کروں گا کیا دم کرتے ہیں کہنے لگا ایک مجھے معافیان علاج کرتے ہیں میں کہنا وعدہ یہی ہے پہلے دم دے ساکھ تھاگے کے تاروں پہ کیا پڑتا ہے دے پھر میں اس کو اسماؤں گا اگر تو فائدہ ہوا ٹھیک فائدہ نہیں ہوا پھر میں تجھے تیرا علاج نہیں کروں گا اور میں اگر سچ پوچھیں سورة الرحمن پڑتا ہوں ہرفہ بھی سورة الرحمن پڑتا ہوں اور جب آتا ہے اب جب آتا ہے اس میں گران دے دیتا ہوں اس کی مشکل اس کی پریشانی اس کا تصور لازم کرتا ہوں بے اولادی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے اس کا اس کا تصور لازم کرتا ہوں واضح وقت کر کے میں وہ تھاگا دے دیتا ہوں کہتا ہوں جا کے پہنو اور کام ہو جاتا ہے یہ نام میں کہ ایدھر آمیں میں نے ایک تیز دھار میرے پاس نوک چیز تھی پاؤں کی رکھ کو ایسے دبایا تھا تو اس کے تھائے نکلی میں نے اس کو تھوڑا سیسے مارا وہاں سے کالا خون نکلا بندہ تھی ہو گیا جب میلے عمل سنا آؤ میں نے کہا یہی عمل تھا یہ عمل تو ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے پکابر سے ہمارے اولیاء سے سلحہ سے اور میرے حضرت سے چلا آ رہا ہے اسی عمل کو جس کو اللہ کے نیک بندوں نے امت کے لئے پھیلایا تو نے امت کے لئے اتنا محدود کر دیا کہ آپ نے سینے میں آج موت کا جھٹکا لگتا تو لے کے چلا جائے اس عمل کی تو میں جب پہلے بھی پتا تھا اجازت بھی تھی نیلہ دھاگہ اپنے قد کے بعد اس کے ساتھ تار ہیں ساتھ نیلے دھاگہ ہیں ساتھ اس کے دھاگے ہیں اور ان ساتھ دھاگوں کو لے کے سورت رحمان اولا کر تین بار درود پاک ایک بار پڑھیں اور جب میں تنیل کا مکمل بتا رہا ہوں اور جب پہنچے نا فَبِيَعْ يَعْلَىٰهِ اُس کے بعد جو ہے اس کے بعد گرہا دے اور اپنی مشکل مسئلہ پریشانی اور جتنی بھی زیادہ ہیں ایک میں بھی سارا کٹھی کر سکتے کیوں؟ اب اس پہ ایک راز اسے تو پتا نہیں تھا اس کے عمل یہ ملا ہوا تھا اس ساتھ کو لیکن میرے بڑوں نے مجھے جو یہ دیا تھا اس پہ ایک راز ساتھ بتاؤ اس آیت میں اصل میں ہے کہ تم رب کی کون کونسی نعمتوں کو چھکلا ہوگے ان کا انکار کرو گے اصل اس کا معنی یہ ہے اردو زمان میں اور وہ نعمتوں سے مراد وہ ہے کہ جس نعمت کو ہم نے پانا ہے اس نعمت کا تصور کرنا ہے ایک نعمت اولا تو اسی کا نام تو نعمت ہے اس سے نجات مل گے تو اسی کا نام تو نعمت ہے